ہمارے پاس یہاں پہ گیسٹ آئے بیٹھے ہیں رائنہ احسان آشم قریشی اسامہ ریاض تجمل احسان افشان قریشی آئیشہ احسان ویلکم جی جی سینیٹر نصیب اللہ بازیس سینیٹر سادیہ کی فیملی ہے بہت شکریہ چیرمنٹ صاحب میرے دوستوں نے سینئر دوستوں نے کافیس پر بیس کی میرے پاس تو وہ علم نہیں ہے مگر میں کچھ باتیں عرض کرنا چاہوں گا جو ہمارے آس پاس کے معاول میں ہو رہے ہیں ہم دیکھیں گے بھی پاکستان میں بھی اور پاکستان کے ساتھ جو ہمارے ہمسائے ممالک ہیں کہ وہ کیا کر رہے ہیں اور ہم کیا کر رہے ہیں سر اس واقعے کا ہم جو سیالکوٹ میں ہوا ہے یہ اپنا سر لنکا کا جو منیجر تھا ہمارے کسی فیکٹری کا تو اس کا ہم پرزور الفاظ میں مضمت بھی کرتے ہیں اور جو کانڈم کرتے ہیں کہ ایسے واقعات ممالک کو آگے نہیں پیچھے لے جاتے ہیں اس کا میں صرف اتنا کہوں گا سر آپ تاریخ ہٹھائے اس چالیس سال سے تقریبا پچاس سالوں سے یہ جتنے بڑے بڑے واقعات ہو رہے ہیں ہم بوتے کہ اس شہر میں بڑی ترقی کیے لاہور شہر ہے سیالکوٹ ہے یہ جو بڑے بڑے شہر ہیں ان میں بڑے بڑے واقعات ہوتے ہیں یہاں پہ فیکٹریز بھی ہے علالہ ادارے بھی ہے علالہ لوگ بھی ہے تعلیمی افتر لوگ ہیں لوگ کیا وہ وجہ ہے جو یہ مجوہ جم ہو جاتا ہے پھر ہم کچھ ہماری ذہن اس طرح بنا دیا جاتا ہے کہ ار چیز میں ہم جب ناکام ہوتے ہیں ہم اسٹیبلشمنٹ کو ٹارگٹ بنا دیتے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ نہیں کروا دیا ہے ہم نے کیا کیا چھالیس پچاس سالوں میں ہم جو ایک ایک لاکوٹ لیتے ہیں یہاں پہ جو ہم لاکوٹ اٹھے تھے انہی لوگوں سے ہم نے کبھی تقریر میں ان لوگوں کو یہ باتیں کیے ان کو ہم نے سمجھائے کبھی ہم نے ان سے یہ بات کیے کہ یہ ملک کے لئے نقصان ہے یا فیدہ ہے تو جب بھی ہم ناکام ہوتے ہیں سیاستدان میں کسی اس کو نہیں کروں گا میں دونوں اطراف کو کہہ رہا ہوں ہم جب بھی ناکام ہوتے ہیں جب بھی اپنے اس میں ہم صحیح جواب نہیں دے سکتے تو پھر ہم یہ کہتے ہیں یار یہاں پہ اسٹیبلیشمنٹ ہے اسٹیبلیشمنٹ نے یہ کر دی یار اسٹیبلیشمنٹ کیا ہے کتنے ہیں چھے لاکھ دس لاکھ یہ بائیس کھوڑوں ہم کون ہیں یہ جو کھوڑوں اٹھاپ لیتے ہیں یہ کہاں سے آتے ہیں یہ تھوڑا اس پہ سوچنا چاہیے میں دونوں طرف سوچنا میں کسی کا سیڈ نہیں لے رہا ہوں یہ واقعات ہر دور میں ہوئے ہیں جس بھی پارٹی کے دور میں ہوئے ہیں اور یہ خصوصاً یہ بڑے بڑے شہروں میں ہو رہے ہیں کیوں ہو رہے ہیں یہ بڑے بڑے شہروں میں کیا ان لوگوں نے ان لوگوں کو یہ تعقید نہیں کیے یا ان کو سب جایا نہیں ہے ابھی چلے ہماری طرف چیئرمن صاحب کا علاقہ ہے میں ادھر آپ کو سینکڑوں اندو بتا سکتا ہوں میرے گاؤں کے ساتھ درجنوں کرشن بھائی پڑے ہوئے ایسے واقعات نہیں ہوتے جبکہ وہاں پہ ایجوکیشن بھی ٹین پرسنٹ ہے یہ کونسی وجہ سیلکورٹ میں یہ واقعہ ہو جاتا ہے یا لاور میں ہو جاتا ہے یا پینڈی میں ہو جاتا ہے بکر میں نہیں ہوتا ہے راجنپور میں نہیں ہوتا ہے یا بھی بجلی نہیں ہے تو سر اس چیزوں کو ہم نے دیکھنا ہے ایک انگلی اس کی طرف اٹھاتے ہیں یہ نہیں سوچتے کہ تین انگلیاں ہماری طرف ہیں ہم نے یہ چیز دیکھنا ہے کہ ہم نے کیا کہ ہم نے کونسا خدمت کی اس ملک کی ابھی میں اس پہ زیادہ تفسیر میں نہیں جاؤں گا کیونکہ میرے سے پہلے میرے دوستوں نے بات کی ابھی آپ مثال اٹھا ہے ایران میں بھی تو اسلام ہے اسلامی انقلاب آیا ہے کوئی دکھائے مجھے ایران میں کوئی ملاوٹ تو دکھائے مارنا تو دور کی بات ہے کوئی ملاوٹ تو دکھائے ایک سی چیز میں کوئی ملاوٹ کر رہا ہے میں ادھر سینکروب میں سازے سکتا ہوں آپ کو تو سر اسی طرح افغانستان طالبان کا گورنمنٹ ہے سر وہاں پہ میں خود گیا ہوں پچھلے گورنمنٹ حالانکہ ابھی تو بہت انتہائی نرم گورنمنٹ بھی ہے سر وہاں پہ جو انکرز ہوتے تھے مغربی انکرز جو طالبان کے خلاف لکھتے تھے جو طالبان کے خلاف بولتے تھے انہی انکرز کو یہی لوگ اٹھاتے تھے کوئی اس کے ساتھ ناجہ سلوک نہیں کرتے تھے سالوں سال رکھتے تھے بعد میں ایک مائدے کے دیتے تھے تو اس کو چھوڑ دیتے تھے وہ بھی تو اسلام ہے میں اس بھائیوں کو بول رہا ہوں جنہوں نے یہ کام کیا ہے یہ اپنے گریبان میں دیکھ سر میں وہ دن ٹی وی دیکھ رہا تھا میں ٹی وی کے سامنے بیٹھا ہوا تھا پھگڑی والا بھی باغ رہا ہے دھڑی والا بھی باغ رہا ہے پینٹ شٹ جینز والا بھی باغ رہا ہے یار اکل تمہارے کدھ رہے سارے مکس ہو گئے ایک نعرہ ہے بس لگ یہ ہے کہ بھائی اسلام کو آگل اسلام مکمل ضابطہ آیات ہے ہمیں اللہ تعالی نے قرآن مجید میں فرمایا ہے اللہ تعالی رحمت العالمین ہے وہ سب کے لئے وہ ہے مثال نبی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی کہا ہے کہ کسی انسان کو آپ مار نہیں سکتے ہیں آپ بے وجہ اسی کو سزا نہیں دے سکتے ہیں یہ قانون کس کے لئے یہ حکمتیں کس کے لئے جب ہم قانون بناتے ہیں یہاں سے ہم اس کو لے جاتے عدالتوں کے پاس تو پھر ہم بولتے کہ یار یہ تو اسٹیبلیشمنٹ ہر چیز میں اسٹیبلیشمنٹ صبح اٹھو دیر سے اٹھو اسٹیبلیشمنٹ نے ہم دیر سے اٹھا ہے آبا تم خود کوئی کام تو کرو اپنے الکی میں تو تم جا کے اتنے نعرے لگاتے ہو کتنے اوٹ مانگتے ہو ایک ایک انٹر دس دس گھنٹے تقریر کرتے ہو لوگوں کو پلانہ لے آنگا پلانہ لے آنگا کچھ نہیں لاتے ہو اس کے لئے بھی تو کوئی کام کرو پانچ منٹ اس کے لئے دے دو لوگوں کو یہ بتاوے کوئی اسلام یہ نہیں بتا رہے ہمیں اسلام کوئی ہمیں اتحقید نہیں دے رہا ہے کہ اب اس طرح لوگوں کو مانے بس ایک رٹ لگا ہے کوئی بوجھ اپنے سر سے اٹھا رہا ہے سر میں تو اتنا کہوں گا کہ آخیر میں بلوچستان جبکہ سب سے بسماندہ صبح ہے ایسے واقعات ایسے واقعات میں نے نہیں دیکھے ہیں اچھا بکر میں گیا ہوں میں راجنپور گیا ہوں ایسے واقعات وہاں پہ نہیں ہوتے لاہور میں ہو جاتے بھائیو لاہور لاہور میں جو سیاست کرتے ہیں وہ کیا کر رہے ہیں جس بھی پارٹی کے ہو وہ تو اپنے تقریروں میں کم اچھ کم ایک گھنٹے کی تقریر میں ایک دس اسلام یہ نہیں کہتا ہے آخر میں میں چیرمین صاحب آپ کو شکریہ ادا کرتا ہوں اور یہ جو واقعہ ہوا ہے پرانتیا کمارہ کے ساتھ اور اس کا فولی اس کا وہ ہونا چاہیے عدالت میں اس کا ہمیں ساتھ دینا چاہے سب سب کو ساتھ ایسے واقعات نہ ہو جائے اور ایک مکمل انصاف کے ساتھ اس کو اکھ دینا چاہے اللہ علیہ وسلم مرمانی ساتھ دینا چاہے شکریہ